جریر بن حازم نے بیان کیا کہا میں نے قطادہ سے سنا کہا کہ مجھ سے نصر بن آنس بن مالک نے بیان کیا ان سے بشیر بن نحیق نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی غلام کا ایک حصہ آزاد کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چھبیس دوسری سند ہم سے مزدد نے بیان کیا کہا ہم سے یزید بن زریعہ نے بیان کیا ان سے سعید بن عبی عروبہ نے ان سے قطادہ نے ان سے نظر بن آنس نے ان سے بشیر بن نحیق نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ساجہ کے غلام کا اپنا حصہ آزاد کیا تو اس کی پوری آزادی اسی کے ذمہ ہے بشرتے کہ اس کے پاس مال ہو ورنہ غلام کی قیمت لگائے جائے گی اور اس سے اپنے بقیہ حصوں کی قیمت ادا کرنے کی کوشش کے لیے کہا جائے گا لیکن اس پر کوئی سختی نہ کی جائے گی سعید کے ساتھ اس حدیث کو حجاج بن حجاج اور عبان اور موسیٰ بن خلف نے بھی قطادہ سے روایت کیا شعبہ نے اسے مختصر کر دیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ستائیس مصار نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے زرارہ بن اوفہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وصوصوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اٹھائیس جہجہ بن سعید نے بیان کیا ان سے محمد بن ابراہیم تائمی نے ان سے علقما بن وقاس لیسی نے کہا کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامال کا دارمدار نیت پر ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق پھل ملتا ہے پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے سمجھے جائے گی اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے تو یہ ہجرت محض اسی کے لیے ہوگی جس کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو انتیس محمد بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا ان سے محمد بن بشر نے ان سے اسماعیل نے ان سے قیس نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ جب وہ اسلام قبول کرنے کے ارادے سے مدینہ کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا راستے میں وہ دونوں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے پھر جب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا غلام بھی اچانک آ گیا آپ نے فرمایا ابو حریرہ یہ لوگ تمہارا غلام بھی آ گیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ غلام اب آزاد ہے راوی نے کہا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ پہنچ کر یہ شیر کہے تھے اے پیاری گو کٹھن ہے اور لمبی میری رات پر دلائی اس نے دار القفر سے مجھ کو نجات صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار پانچ سو تیس اسماعیل نے بیان کیا ان سے قائس نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آتے ہوئے راستے میں یہ شیر کہا تھا اے پیاری گو کٹھن ہے اور لمبی میری رات پر دلائی اس نے دار القفر سے مجھ کو نجات انہوں نے بیان کیا کہ راستے میں میرا غلام مجھ سے بچھڑ گیا تھا پھر جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اسلام پر قائم رہنے کے لیے میں نے آپ سے بیعت کر لی میں ابھی آپ کے پاس بیٹا ہوا تھا کہ وہ غلام دکھائی دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ یہ دیکھ تیرا غلام بھی آ گیا میں نے کہا حضور وہ اللہ کے لیے آزاد ہے پھر میں نے اسے آزاد کر دیا امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابو قریب نے اپنے روایت میں ابو اسامہ سے یہ لفظ نہیں روایت کیا کہ وہ آزاد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اکتیس ابراہیم بن حمید نے بیان کیا ان سے اسماعیل نے ان سے قائس نے کہ جب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آ رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا آپ اسلام کے ارادے سے آ رہے تھے اچانک راستے میں وہ غلام بھول کر الگ ہو گیا پھر یہی حدیث بیان کی اس میں یوں ہیں اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ اللہ کے لیے ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو بتیس اوروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عطبہ بن ابی وقاس نے اپنے بھائی سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو وسیعت کی تھی کہ زمان کی باندی کے بچے کو اپنے قبضے پر لے لیں اس نے کہا تھا کہ وہ لڑکہ میرا ہے پھر جب فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو سعاد نے زمان کی باندی کے لڑکے کو لے لیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عبد بن زمان بھی سعاد تھے سعاد نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بھائی کے لڑکہ ہے انہوں نے مجھے وسیعت کی تھی کہ یہ انہی کا لڑکہ ہے لیکن عبداللہ بن زمان نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بھائی ہے جو زمان میرے والد کی باندی کے لڑکہ ہے انہی کے فراش پر پیدا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمان کی باندھی کے لڑکے کو دیکھا تو واقعی وہ عطبہ کی صورت پر تھا لیکن آپ نے فرمایا اے اب بن زمان یہ تمہاری پرورش میں رہے گا کیونکہ بچہ تمہارے والد ہی کے فراش میں پیدا ہوا ہے آپ نے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اے سودا بنت زمان رضی اللہ عنہ ام المومنین اس سے پردہ کیا کر یہ ہدایت آپ نے اس لیے کی تھی کہ بچے میں عطبہ کی شباحت دیکھ لی تھی سودا رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی صحیح بخاری حدیث نمر 2533 عمرو بن ڈینیار نے بیان کیا انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ایک شخص نے اپنی موت کے بعد اپنے غلام کی آزادی کے لیے کہا تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو بلایا اور اسے بیچ دیا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر وہ غلام اپنی آزادی کے پہلے ہی سال مر گیا تھا صحیح بخاری حدیث نمر 2534 عبداللہ بن ڈینیار نے خبر دی انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کے بیچنے اور اس کے حبا کرنے سے مانا فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث نمر 2535